بول ٹی وی چینل ہے اس نے مجھے بلایا تھا اسٹوڈیو میں میری آواز میں آزان ریکارڈ کی انہوں نے میری ہی آواز میں دعائیں ریکارڈ کی اور با جماعت نماز بھی ریکارڈ کی پنج وقتا ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ چلائیں گے شاید ان کے کسی انکر نے یا کسی نے یہ کہہ دیا کہ نماز لائب نشر کی جا رہی ہے آپ بھی اس کے ساتھ پڑھئے خیال رہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے نہیں تھی کہ آپ اس کو آن لائن فالو کریں وہ صرف ترغیب دینے کے لیے تھی کہ لوگ نماز کی طرف آئیں آپ ریکارڈنگ یا نشر ہونے والی ریڈیو ٹیلی ویجن کی نماز کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ اپنی نماز پڑھیں گے جماعت کا قانون کیا ہے ایک جگہ میں لوگ ہوں امام بھی اور نمازی بھی آپ کہیں گے مکہ میں تو گلیوں تک چونکہ وہ ملتے چلے جاتے ہیں اگر آپ کے اور دوسروں کے درمیان اتنا کہ ایک گاڑی گزر جائے دس بائی دس ٹین بائی ٹین دسٹنس آ جائے جماعت نہیں ہوتی ہے اور وہ تو پھر ریکارڈنگ ہے ریکارڈنگ کا حکم اور ہے آن لائن وہ لائیو نماز آپ اس کے ساتھ نہیں پڑھیں گے نہ پڑھ سکتے ہیں نہ نماز ہوگی میں نے یہ وضاحت اس لیے کی کہ میرے پاس بہت سے میسج آئے ہو سکتا ہے ٹی وی چینل والوں نے کسی نے غلطی سے یہ کہہ دیا ہو کہ آئیے لائیو پڑھئے وہ ترغیب دینے کے لیے کہ نماز کی طرف آئیے ہرگز یہ نہیں کہ اس کے ساتھ پڑھئے یہ میں نے واضح کر دیا موسیقی